ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آدھا برز ہے ایم سی این اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین میں ہوں زمیر رزوی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے شہر اور اطراف میں نغایت اخیدت کے ساتھ منائی گئی بھارت رتن ڈاکٹر بابا ساہی ممبیٹ کر کی جائن تھی ہیلیکاپٹر سے ان کے مجسموں پر جگہ جگہ برسائے گئے پھول اسمانپورہ حدود میں پولیس کی زیادتی کے سبب ایک تاجیر کی موت کرشداروں نے لگایا الزام عوام میں غصے کی لہر پولیس اسٹیشن کا کیا گھیراو خاطر انسپیکٹر کا فوری تبادلہ کر دینے کے اعلان کرنے کے بعد معاملہ ہوا رفا دفا ناندر کے نائے گاؤں میں بجلی گرنے سے کسان کی موت بزشتہ دو روز سے ہو رہی ہے توفانی بارش کسان خوف زدہ اور سیاحتی مخامات بند کی جانے سے ٹور آپریٹرز پر آئی فاقہ کشی کی نوبت بینک لون کی اقصاد ادائیگی میں سہولت کے مطالبے پر کھڑی کر دی گئی گاڑیاں اب خبریں تفصیل سے کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر اس سال بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کی جہنتی تخریبات ملتوی رہی اس کے باوجود گلی محلوں اور دیہات میں امبیٹ کری سماج کے لوگوں اور ان کے ہمیوں نے جشن منایا ہر سال اپریل کا مہینہ جون جون خریب آتا ہے ریاست بھر میں بہت برادری اور امبیٹ کری سماج کے گھر گھر ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کے یوم پیدائش یعنی بھیم جہنتی کے چرچے رہتے ہیں چودہ اپریل کے اس تہوار کے تیاریاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں اور چودہ اپریل کا جشن تو ہر سال بے مثال ہوتا ہے لیکن پچھلے سال سے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک اور ریاست میں کورونا کے وبائی حالات نے زندگی کے رفتار ہی دھیمی کر دی ہے اور سارے جشن و تہوار کی رنگینیاں اور جوش و خروش پر اوس پڑ گئی ہے امبیٹ کر جہنتی کی بھی عمومی سرگرمیاں نہیں منائی گئیں حالانکہ دیہاتوں اور شہر کے گلی محلوں میں لوگوں میں تہوار کا جوش دیکھا گیا گیٹ بنائے گئے محلے سجائے گئے روشنیاں کی گئیں لیکن بھیڑ جمع کرنے سے پرہیز کیا گیا امبیٹ کر وادیوں اور اس عظیم رہنوما کے حمایتیوں نے اتیات خون کیمپ بابا صاحب کی زندگی اور ان کے مشن سے متعلق آن لائن تخریریں وہ خطاب سوشل میڈیا پر بھیم گیتوں کی لائف محفیلیں اور اس جیسی سرگرمیوں کا انخواد کیا بھرکل گیٹ کے علاقے میں واقع بابا صاحب کے مجسمے پر سمتہ سینک دل کی جانب سے ڈاکٹر امبیٹ کر کو سلامی دی گئی دستور ہند کے اس میمار کے مجسمے پر ہیلیک آپٹر کے ذریعے پھول برسا کر خراج اخیدت پیش کیا گیا اس طرح شہر کے دیگر علاقوں مکند واری، سنجے نگر، امبیٹ کر نگر، بود نگر، رام نگر، اسمانپورا، بھاؤسنگپورا، ہمال واری، کانچن واری، ٹاؤن ہال سمیت تمام تر علاقہ جات چودہ اپریل کی مناسبت سے سجائے گئے تھے رات بارہ بجے جیسے ہی چودہ اپریل کا آغاز ہوا متعدد جگہ کیک کٹ کر اور آتش بازی کر کے جوش و خروش کا اظہار کیا گیا کئی امبیٹ کر وادی سنگٹناوں نے کورونا حالات اور اسپطالوں میں زخیرہ خون کی کمی کے پیش نظر اتیات خون کے کیم بھی مناخت کیے لار ساؤنگی میں مناختہ ڈاکٹر امبیٹ کر جہندی تقریبات میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوارا یونیورسٹی کے ڈیسک آفیسر ڈاکٹر پنجاب راو پڑل اور بالا جی پیٹریلیم کے مالک انیل چھے جڑ بطور خاص شریعت تھے اس موقع پر مذکورہ خصوصی مہمانان ڈاکٹر پنجاب راو اور انیل چھے جڑ کے ہاتھوں بابا صاحب کو گلہائی اخیدت پیش کیے گئے جبکہ نیلے جھنڈے کی پرچم کشائی کی گئی بھگوان سالوے نے پرچم کشائی کی اس تقریب میں زلہ پریشت کے رکن سوریش شندے پنچائت سمیتی کے ممبر ارجن شیل کے گاؤں کے نائب سرپانچ گنیش پوار پولیس انسپیکٹر سنتوش کھیت مارس کیدار پڑول شنکر پوار سنیل ہیڑڑاڑے سنجے بھالے راو اور دیگر کسیر تعداد میں موجود تھے اسمانپورہ پولیس کی زیادتی کے سبب آج ایک نوجوان کی موت ہو گئی مرنے والے کی رشتداروں نے متعلقہ پولیس سٹیشن کا گھیراؤ کیا اور لاش لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد ایم پی امتیاز جلیل کی مداخلت کے بعد معاملہ رفا دفا ہوا بابی سوخ ذرائع کے مطابق اسمانپورہ پولیس سٹیشن کے انچارج انسپیکٹر اور ان کے معاوینین کی زیادتیاں بڑھتی ہی جارہی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیروز خان نامی ایک دکاندار کی موت ہو گئی محلوک کے رشتداروں کا الزام ہے کہ متعلقہ پولیس ملازمین کی جانب سے مارپیٹ کیے جانے کے سبب بھی فیروز کی موت ہوئی ہے لہٰذا خاتی پولیس ملازمین کے خلاف خطل کا مخدمہ درج کیا جائے مشتہل عوام کا غصہ اور بھیڑ پر خوابو پانے کے لیے وہاں پولیس فورز بڑھا دیا گیا ہے پولیس کمیشنر ڈاکٹر نکھل گپتہ بھی فوری طور پر وہاں پہنچ گئے اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایم پی امتیاز جلیل بھی اسمانپورہ پولیس سٹیشن پہنچے جس کے بعد پولیس کمیشنر سے بات چیت کی اور پولیس کمیشنر کے ساتھ وہ بہار آئے اور مشتہل عوام کو سمجھایا کہ اسمانپورہ پولیس سٹیشن کے انچارج انسپیکٹر کا فوری دوسری جگہ تبادلہ کر دیا گیا ہے اور دو ملازمین کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جس کے بعد حجوم وہاں سے چلا گیا اور محلوک کی لاش آخری رسومات کے لیے لے جائی گئی اور جو پہلے سے بھی بار بار اس طرح کی شکایتیں آ رہی تھیں کہ یہاں پر اسمانپورہ پولیس سٹیشن کے اندر کچھ پولیس والوں کی زیادتی ہے اس میں اس میں جو بی آئے ہو یہاں کے بی آئے تارے سہاک ان کو بھی فارل یہاں سے نکالا جا رہا ہے اسمانپورہ پولیس سٹیشن سے اسمانپورہ پولیس سٹیشن سے انہیں بھی یہاں سے فارل شفت کیا جا رہا ہے میری آپ لوگوں سے اپنگزارش ہے کہ آپ بھوڈی کی بے حرمتی زیادہ نہیں ہونی چاہیے رمضان کا دن ہے ان کے گھر والوں نے پوری طرح سے سب باتوں کو خبول کیا ہے آپ لوگوں کی جو مانگ ہے جو دوشی پی اے سائے ہے وہ دوشی پی اے سائے کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی افعال ہوگی اور یہاں کے پی اے کو بھی فارل ہٹا جا رہا ہے اس پولیس سٹیشن سے ناندیر زلے کے نائے گاؤں تعلقے کے وزیر گاؤں میں گزشتہ دو دنوں سے جاری بجلی کی کڑکڑا ہٹ کے ساتھ ہو رہی بارش کے دوران بجلی گرنے سے ایک کسان کی موت ہو گئی ناندیر زلے کے نائے گاؤں تعلقے کے وزیر گاؤں کا کسان اپنے کھید گیا ہوا تھا اسی دوران سہ پہر چار بجے کے خریب بجلیوں کی گھن گرج کے ساتھ بارش ہوئی اور اس بیچ یہ بجلی کسان آنندہ شنکر ڈھگے پر گر پڑی جس سے جھلس کر وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اس کے گھر واپس نہ آنے پر افراد خاندان کو تشویش ہوئی تو اس کا بھائی کشن شنکر ڈھگے اسے دیکھنے کھیتوں کی جانب گیا تو بجلی گرنے اور آنندہ کے ہلاک ہو جانے کا معاملہ منظر عام پر آیا واقعی کی اطلاع پا کر کنٹور پولیس نے حادثاتی موت کا اندراج کر لیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پچھلے دو دن سے وقفے وقفے سے بادلوں کی گھن گرج اور بجلیوں کی چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری تھا سیاتی مقامات اور تیرت ستھل بند ہونے کی وجہ سے ٹوریسٹ ٹیکسی مالکان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں ٹوریسٹ ٹیکسی مالکان کی تنظیم نے مطالبہ کیا کہ بینک کی جانب سے خرضوں کی وصولی پر فی الحال روک لگائی جائے وپائی حالات کے تحت لگے لاکڈاؤن اور پابندیوں میں ریاست بھر کے اہم اور عمومی سیہاتی مقامات اور یاترہ اور تیرت مقامات حکومت نے بند کر دیئے ہیں جس کے سبب اس شعبے سے روزی روٹی حاصل کرنے والے ٹوریسٹ اور ٹیکسی مالکان کو شدید معاشی تنگ دستی اور بیروزگاری کا سامنا ہے واضح ہو کہ اکثر ٹیکسی مالکان کی گاڑیاں بینک کے خرض سے لی ہوئی ہیں اور بینکوں کے خرض کی آدائیگی یہ لوگ اپنی اسی کمائی سے کرتے ہیں اب ایسے حالات میں جبکہ ان کے کاروبار بند ہیں ان ٹوریسٹ ٹیکسی والوں کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں اور اس پر ستم زریفی یہ کہ بینک والے اپنے اصول و خوانین کی دعائی دیتے ہوئے ان سے ای 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 کی اقصاد کا تخاظہ اور آدم ادائیگی کی صورت میں گاڑیاں ضب کر لیتے ہیں انہی حالات سے پریشان ٹیکسی مالکان نے زیلہ کلیکٹر کو ایک میمورینڈم پیش کیا اور درخواست کی ہے کہ حالات میں صدار آنے تک ان سے وصول کی جانے والی بینک کی ای 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 وصولی پر روک لگائی جائے اس میمورینڈم پر کسیر تعداد میں ٹیکسی مالکان اور ڈرائیورز کے دستخط ہیں موسیقی 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 جنسی پولیس اسٹیشن کے سپیشل سکوارڈ کے افسران اور اہلکار لوگڈاؤن پر عمل آوری کے مقصد موسیقی 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 اسمانپورہ حدود میں پولیس کی زیادتی کے سبب ایک تاجیر کی موت کرشداروں نے لگایا الزام عوام میں غصے کی لہر پولیس اسٹیشن کا کیا گھیراو خاطر انسپیکٹر کا فوری تبادلہ کر دینے کے اعلان کرنے کے بعد معاملہ ہوا رفا دفا ناندر کے نائے گاؤں میں بجلی گرنے سے کسان کی موت بزشتہ دو روز سے ہو رہی ہے توفانی بارش کسان خوف زدہ اور سیاحتی مقامات بند کی جانے سے ٹور آپریٹرز پر آئی فاقہ کشی کی نوبت بینک لون کی اقصاد ادائیگی میں سہولت کے مطالبے پر کھڑی کر دی گئی گاڑیاں اس کے ساتھ ہی ایم سی این اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک زمیر رزوی کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی